نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرنے کے بعد نفع پہنچانی والی چیزیں یہ ہیں کون کونسی ایک علم جو اس نے دوسروں کو سکھایا اور پھیلایا مطلب وہ جب زندہ تھا اسی وقت جتنے لوگوں کو قرآن سکھایا علم سکھایا حدیثیں سکھایا قرآن کی صورتیں سکھایا تجوید سکھایا جو بھی علم اس نے اپنی زندگی میں دوسروں کو سکھایا اس کا مرنے کے بعد بھی ثواب ملے گا دوسرا نیک اولاد جو اس نے پیچھے چھوڑی اگر اولاد کو نیک بنائیں اچھے اخلاق والے بنائیں دیندار بنائیں تو پھر وہ اولاد کیا کرے گی پانچ ٹیم نماز بھی پڑے گی اور پھر اس مرنے والے ماں باپ کے لیے وہ دعائیں بھی کرے گی اب جتنی بھی نیکیاں اولاد کریں گی اس کا ثواب ڈیریکٹ اللہ تعالی خود با خود اپنے اس کے ماں باپ کو پہنچا دیتا ہے ٹھیک ہے تو نیک اولاد اولاد کی صحیح تربیت کرے اسے بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی کی ہے میرے ماں باپ کے لیے صواب میرے ماں باپ کے لیے میں یہ خیرات کر رہا ہوں میرے ماں باپ کے لیے کپڑے در کچھ بھی اب جو بھی اولاد نیکی کا کام کرے گی اس کا برابر صواب اللہ تعالی دے گا ہے دوسری چیز ٹھیک ہے تیسری چیز مسجد کی تعمیر کی چوتھی چیز علم کا کسی کو وارث بنایا پانچویں چیز مسافر کے لیے آرام گہ تعمیر کیا چھٹویں چیز نہر جاری کی ساتویں چیز صدخہ جو اپنے زندگی اور صحت کی حالت میں نکالا تو مطلب کیا ہے اگر دنیا میں ہی زندہ رہے جب اگر کہیں پر پانی کا انتظام کر دیا کہیں پر درخت کا انتظام کر دیا کہیں پر لوگوں کے لیے انسانیت کے لیے فائدے مند رہے ایسا کوئی کام کر دیا کہیں پر مسجد بنا دیا کہیں پر قرآن خرید کے دے دیا علم سکھا دیا ان تمام چیزوں کا اس کو ثواب برابر ملتا رہے گا کئی لوگ سوال کرتے قرآن خانی ہم کرے تو ثواب ملتا کیا قرآن پڑھ کے بخشے تو ثواب ملتا کیا نہیں ملتا قرآن بخشے تو حدیث میں نہیں ہے کہ زیوی سے ہی حدیث ثابت نہیں ہے قرآن بخشنے سے یا پھر کچھ درود پڑھ کے بخشنے سے کچھ اور صورتیں پڑھ کے بخشنے سے ثواب نہیں ملتا ثواب ملنے کے یہ اچھے کام ہے یاد رکھو دعائیں کرو زیادہ سے زیادہ نہیں ہم کیا کرنا مرنے کے بعد ہم کیا کرنا چالیسوہ کرنا کیا دسوہ کرنا کیا ہم اتنے غریبوں کا کھانا کھلا دینا کیا دیکھو کہ آپ غریبوں کو کھانا کھلانا ہے تو کبھی بھی کھلا سکتے نہیں وہ چالیس دن کھلانا چالیسوے دن کھلانا بڑی دعوت کرنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے دسوہ چالیسوہ برسی یہ ثابت نہیں آپ اگر ان کی اولاد ہیں تو آپ جب بھی جو بھی کریں گے چلتے چلتے کسی غریب کو کچھ پیسے دے دے کے چلے گئے مل جائے گا سواب کسی غریب بچے کو سکول کے فیز کا انتظام کرے کسی غریب کے لیے دوا خانے میں جا کے ہسپیٹل میں اس کا بل اگر آدھا کر دیئے کسی غریب کا خرز تھا سودی خرز کا بوجھ تھا وہ کیا ہے برداشت نہیں کر سکتا تو ایسے آدمی کا آپ سود کا خرزہ اتار دیئے یا پھر وہ خرزوں کے تلے ڈوبا ہوا تھا سود کا نہیں تھا لیکن پھر بھی وہ پریشان تھا اس کا خرزہ آدھا کر دیا ایسے کام کرو نا